سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ٹین یون آف ایک روز حجاز سے شام کی طرف جانے والے راستے قوم سمود کے مرکزی شہر حجر کے قریب نمودار ہوا آج کل حجر شہر کا نام مدائن صالح ہے اس نے دیکھا کہ ایک شخص کوہستانوں کے اندر چرتے ہوئے اپنے انٹوں کو ہان کر حجر شہر کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا کہ شہر کی طرف سے وادی القرآ میں دو شتر سوار اپنے انٹوں کو دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آئی اور اس پر حملہ کر دیا اس وادی کو القرآ اس لیے کہتے ہیں کہ اہد قدیم میں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی آبادیان جا بجا تھی ان بستیوں کے کھندرات اب بھی باقی ہیں القرآ لفظ قریہ بستی کی جمع ہے وہ شخص فوراً اپنے ایک انٹ پر سوار ہوا اور حجر شہر کی مقالفت سمت اس نے اپنے انٹ کو سر پر چھوڑ دیا جبکہ حملہ آور شتر سوار اس کا تاقب کرنے لگے یوناف فوراً اپنی جگہ سے فضاؤں کے اندر غائب ہوا اور پلک جھپکتے میں وہ اس شتر سوار کے سامنے جس کا تاقب کیا جا رہا تھا ایک چٹان پر نمودار ہوا جب وہ نزدیک آیا تو یوناف نے اسے مقاطب کرتے ہوئے کہا اے میرے عزیز رک جا اور اپنے پیچھے اس بھاگتے ہوئے شتر کو روک کر مجھے پتا کہ تو کون ہے اور تیرے پیچھے وہ شتر سوار کیوں پڑے ہوئے ہیں اس شخص نے جو ادھیڑ عمر کا تھا اپنے شتر کو روک لیا اور کہا اے مہربان اجنبی تو پہلے تو یہاں نہ تھا تو کدھر سے غول بیابان کی طرح یہاں آنمودار ہوا ہے یوناف نے کہا یہی سمجھ لو کہ میں تمہاری مدد کو آیا ہوں پر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تاقب کرنے والوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے اس سوار نے اپنے شتر کی نکیل کھینچتے ہوئے کہا اے اجنبی میرا نام جندہ بن عمرو ہے قوم سموت کا یہ واحد سردار تھا جو حضرت سالح پر ایمان لیا تھا اس نے کہا ہم بتوں کی پوچھا کرتے تھی کہ خدا مہربان نے ہمیں سالح نام کا ایک نبی بھیجا جس نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی میں اور میرے چند رفقہ حضرت سالح پر ایمان لائی میرا تاقب کرنے والے مفسد اور کافر ہیں میرا خدا کے نبی حضرت سالح پر ایمان لانا ہی ان کی میرے ساتھ دشمنی کی سب سے بڑی وجہ ہے یوناف نے پوچھا جو دو شطر سوار تمہارا تاقب کر رہے ہیں ان دونوں کے کیا نام ہیں جندہ بن عمرو نے کہا ان کے نام مصدح بن مہرج اور قدار بن سالیف ہیں یہ دونوں قوم سمود کے سب سے طاقتور اور بہدر جوان ہیں اور قوم سمود میں ان دونوں کی قوت اور طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ دونوں چٹانے اکھیر دینے والے جوان ہیں اے اجنبی جوان کاش تونے مجھے رکا نہ ہوتا تو میں ایک کعوہ کاٹ کر اپنی جان بچا کر واپس اپنے گھر جا سکتا تھا پر اب وہ دونوں اس قدر نزدیک آ گئے ہیں کہ ان دونوں کے ہاتھ سے میرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں رہی آہ میرے بعد جبکہ یہ دونوں مجھے قتل کر دیں گی کون نابت کی حفاظت کرے گا یوناف نے پوچھا یہ نابت کون ہے جس کا ذکر تم نے کیا ہی جندہ بن امرو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تاقب کرنے والے دونوں جوان وہاں پہنچ گئی جندہ بن امرو اپنے شتر سے اتر کر یوناف کے قریب آ کھڑا ہوا جب مسدہ بن مہرج اور قدار بن سالف وہاں پہنچے تو یوناف نے ان دونوں کو مقاتب کرتے ہوئے کہا تم دونوں نے ناحق جندہ بن امرو کا تاقب کیا ہی اب یہ میری حفاظت میں ہے تم دونوں واپس لوٹ جاؤ وہ دونوں اپنے انٹوں سے اتر گئی پھر مسدہ بن مہرج نے یوناف کو مقاتب کرتے ہوئے کہا اے اجنبی جوان تمہارا تحفظ و حمایت بھی جندہ بن امرو کے کسی کام نہ آئے گا تو اس کی حمایت سے باز رہے ورنہ میں اور میرا ساتھی قدار بن سالف مرگ بے زنجیر اور بہر بے قرار کی طرح تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے لیے ایک حشر برپا کر دیں گی پھر تمہارے پاس حیف و حسرت ارمان و دلگیری اور مسکنہ تو زلت کے علاوہ کچھ نہ رہے گا آہیں دعائیں اور سبکیاں اور سسکیاں کسی کام نہ آئیں گی اور تمہاری حالت داستان آدھ جیسی کر دیں گی اے اجنبی جوان سن رکھ یہ جندہ بن امرو آج ہم سے نہیں بچ سکتا اور اگر تُو نے آڑے آنے کی کوشش کی تو تمہاری حالت ایسی کر دیں گی جس طرح طوفان نوہ نے زمین سے انتقام لیا تھا یاد رکھو جو بھی آج تک ہم سے ٹکرایا وہ عذاب و غضب من کے دکھ جی کی جلن اور ضمیر کی کسک کا شکار ہو گیا ہم نے آج تک اپنے دشمنوں کی نفرت و بدی کی طاقت اور ان کی بغاوت کو ایسا منتشر کیا ہے جیسے روئی کی طرح کسی پہاڑ کو بری طرح دھونکیا گیا ہو یوناف نے بلند گونچتی آواز میں کہا اے ابلیس کے امتیو مکاری اور صفاقی کے امتیو اوروں کے خون سے رباہی اور ریمن کے صحیفے لکھنے والو سازشوں اور بغاوتوں کے مددگارو اندر جالوں کے حلیفوں سن رکھو قسم ہے مجھے خدا نادیدہ کی عزت و حرمت کی اگر تم نے اپنے غلط رویہ کی اس جندہ بن عمرو سے معافی نہ مانگی تو میں تمہارے سینے داگدار کر دوں گا اور تمہاری زندگیوں کو اسیری کی شبہ تاریخ جیسا کر دوں گا سن رکھو جب میں تم دونوں پر وارد ہوں گا تو تمہاری ساری ہمتِ ارجمند شکار کا یلغار ہو جائیں گی اور تم دونوں لرزہ غمگزیدہ اور غاموش ہو کر رہ جاؤ گی جاؤ جندہ بن عمرو سے معافی مانگ کر لوڑ جاؤ خداوند خلیل و جامع اور رافع اور رزاق کی قسم اسی میں تم دونوں کی بہتری ہے ورنہ جب میں آمدہ یلغار اور تمہارے در پہ آزاد ہو گیا تو تمہاری کمین در کمین میں انگینت عذاب بھر دوں گا اجالوں کو اندھیروں کی بشارت دینے والوں سالوس و تبلیز کی تصویروں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو اور لوڑ جاؤ ورنہ تم دونوں تیار ہو جاؤ میں تم دونوں کو ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں اس بار قدار بن صالف نے کہا اے اجنبی کیا تمہارے ذہن نے کام کرنا ترک کر دیا ہی جو تم ایسی باتیں کرنے لگے ہو سن رکھو میرا نام قدار بن صالف ہے اور میرے ساتھی کا نام مصدہ بن مہرج ہے اور تمہارے پہلو میں کھڑا جندہ بن عمرو جانتا ہی کہ بنو ثمود میں کوئی بھی جوان طاقت و قوت میں ہم سے بڑھ کر نہیں اور سنو یہ بنو ثمود ہی پر موقوف نہیں بلکہ آس پاس کی اقوام میں بھی کوئی ہمارا مقابلہ کرنے کی جورت نہیں کرتا پھر اے اجنبی تو کون ہے کہاں سے آیا ہی اور اس وادیِ القرآ کے ریکزاروں کے اندر کیوں اپنی موت کو پکار رہا ہی تو یہاں سے چلا جا جندہ بن عمرو سے انتقام لینا ہمارا فرض ہے اور یہ ہمارے انتقام سے بچ نہیں سکتا یوناف آگے بڑھ کر ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا ابلیس کے گماشتوں سنو میں چونکہ جندہ بن عمرو کو اپنے تحفظ اور پناہ میں لے چکا ہوں اس لیے اب میں اس کا محافظ اور ذمہ دار ہوں لہٰذا تم نے اگر اس سے کوئی انتقام لینا بھی ہے تو آؤ پہلے مجھ سے ٹکراؤ پھر دیکھو کون قوت و طاقت میں زیادہ ہے قسم ہے مجھے قادر قدوس کی تم خواہی موت کی آگ کی طرف بڑھ رہے ہو تمہیں تاثف و پچتاوے کی سوا کچھ نہ ملے گا قدار بن صلف اور مصدہ بن مہرج میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اب وہ دونوں جچے تولے قدموں سے ایک اور قہرمانیت کے ساتھ دیکھتے ہوئے یوناف کی طرف بڑھنے لگے تھے پہلے قدار بن صلف آگے بڑھا اور اس نے دائیں ہاتھ کی ایک سخت ضرب یوناف کو لگانا چاہی پر یوناف نے اسے پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور انتہائی بیوسی کے عالم میں اسے اس کے ساتھ ہی مصدہ بن مہرج پر گرا دیا پھر گویا اس پر ہی زیان تاری ہو گیا وہ منتقم مزاج اور حرف کن رازوں کی طرح آگے بڑھا اور ان دونوں پر اس نے بری طرح ضربے لگانی شروع کر دی یوناف کے سامنے قدار اور مصدہ دونوں ایسا محسوس کر رہی تھی گویا وہ احتیزاز جان کا شکار ہو گئی ہوں یوناف ان پر کسی غزب آلود آزاب اور جادو کے سرس کی طرح برس رہا تھا ان دونوں نے انتہائی کوشش کی کہ یوناف پر کوئی ضرب لگا کر اسے مجبور اور بیبس کر دیں لیکن ایسا کرنے میں انہیں مکمل طور پر ناکامی ہوئی قدار بن صلف اور مصدہ بن مہرج یہ دونوں قوم تموت کے طاقتور جوان یہی صالح کی اونٹنی کے قاتل بھی تھے قدار بن صلف اور مصدہ بن مہرج نے جب دیکھا کہ یوناف ان کے بس کا نہیں تو وہ زور زور سے الغیاس اور الامان بکارنے لگی قریب کھڑا جندہ بن عمر ان کی اس حالت پر خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا قدار اور مصدہ کے چیخنے چلانے پر یوناف نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا قدار اور مصدہ چند ثانیوں تک اپنی جگہ حیران و سرگردان کھڑے رہی پھر لرزیدہ جسم ترسیدہ آنکھ اور لغزیدہ چال کے ساتھ نزدیک آئی اور لقنت زدہ زبان میں مصدہ نے یوناف کو مخطب کرتے بھی کہا اے اجنبی تو کون ہے تیرا تعلق کس سرزمین سے ہے یوناف نے کہا میرے ساتھ مقابلہ کرنے سے قبل تم دونوں اپنی طاقت و قوت پر کیسے اتراتے تھی میں نے تم لوگوں کی حالت دھوان دھوان شام اور ویران بستیوں کسی نہیں کر دی مصدہ نے کہا اے اجنبی تو نے حق بات کہی تو نے یقینا سچ کہا تو نے ہماری حالت یقینا بے قرار اور بے دیار کر کے رکھ دی ہے ہم سمجھتے تھے اس عالم میں ہم جیسا کوئی توانا اور طاقتور نہیں ہے لیکن اے اجنبی تو نے ہمارے ابلتے لہو اور چرتی جوانی کا ساز زور توڑ دیا ہے ہماری تنز و تحریز اور شورش و توفان کا خاتمہ کر دیا ہے تو نے ہمارا بھرم توڑ دیا ہے کاش تو نے ادھر کا رخ نہ کیا ہوتا اس بار قدار بن سلف نے یناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے اجنبی کیا تو یہ نہ بتائے گا کہ تیرا کیا نام ہے یناف نے کہا سن لو کہ میرا نام یناف ہے اب تم یہاں سے چلے جاؤ قدار اور مصدہ اپنے اپنے انٹوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل دئیے جب وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تو جندہ بن امر نے یناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے دردمند و جوہر شناس جوان تو پہلا انسان ہے جس نے قدار اور مصدہ کو شکست سے دوچار کر آیا ہی ورنہ وہ دونوں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھی اے مہربان و بینظیر جوان تو نے کیا خوب ان کی فولادی سلابت برف اور ہواوں کے جھکڑوں جیسی ضربیں لگا کر ان کی راعت جیسی بلاخیزی اور ان کا سارا جرار مات کر کی ان کا جرپن ختم کر کے رکھ دیا اس وادی القرامی تو نے ان دونوں کو بھیک وقت اپنے سامنے مات کر کے ان کے دل کو دھوان دھوان اور جگر کو لہو لہو کر دیا ہے تو نے انہیں بے گہروں کم تر کر دیا ہے اور تیرے ساتھ مقابلہ کرتے وقت ان کی حالت بھوک سردی اور بدحالی کے مارے مسافروں جیسی ہو گئی تھی یناف نے جندہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے میرے بزرگ اگر میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر الجہر میں رہنا پسند کروں تب جندہ بن عمر کے چہرے پر لذت قیلولا اور حدیث آسمان جیسی خوشی اور اتمنان بکھر گیا اور اس نے کہا آہ میں کیسا خوشبخت اور صالح کوکب انسان ہوں کہ تو مجھے خود الجہر میں رہنے کی پیشکش کر رہا ہی اے اجنبی اور زندہ دیل جوان اگر تو ایسا کری تو میں تجھے اپنا بیٹا جان کر تیرا خیال رکھوں گا تو میرے ساتھ گھر چل باقی باتیں گھر میں بیٹھ کر آرام سے ہوں گی یوناف جب جندہ بن عمر کے ساتھ قوم سمود کے شہر حجر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا قوم سمود نے بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر اپنے لئے بہترین اور امدہ مکانات بنائی ہوئے تھے ان چٹانوں ہی کو تراش کر انہوں نے پرستش کے لئے بدھ بنا رکھے تھے ایک جگہ جندہ کے ساتھ یوناف رک گیا اس نے دیکھا وہاں چٹانوں کو تراش کر وہ سوا یغوز یعوک نصر سمود اور ہتار کے بڑے بڑے بھت بنائے گئے تھی لوگ ان بھتوں کے گر جمع تھی ان کی عبادت کر رہے تھی اور ان پر نظرانیں چڑھا رہے تھی عزازیل یعنی ابلیس نے بنی قابل میں پانچ بھتوں کی ابتدا کی تھی قوم عاد اور سمود نے ان میں دو اور کا اضافہ کر کے ساتھ کر لیا تھا اتنے میں ان بھتوں کی ایک قریبی چٹان پر ایک شخص نمودار ہوا کہ وہ اپنی شکل سے نہایت صالح حلیم اور منکسر المزاج لگتا تھا اس کا رنگ سرخ و سفیدی کی طرف مائل تھا بال بالکل سیدھے اور باریک تھے جن کا رنگ خفیف سا بھورا تھا اور پاؤں سے ننگا تھا اس شخص کو دیکھ کر جندہ نے کہا یناف میرے عزیز تھوڑی دیر اور رک جاؤ پھر گھر چلتے ہیں وہ دیکھو چٹان کے اوپر جو شخص نمودار ہوا ہی وہ حضرت سالح ہیں شاید وہ کچھ کہیں آؤ سنتے ہیں آج وہ کیا تبلیغ کرتے ہیں حضرت سالح حلیم اور منکسر المزاج تھے رنگ سرخ و سفیدی کی طرف مائل بال باریک اور سیدھے ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے مکان کبھی نہیں بنوایا عمر بھر مسجد میں رہی وہیں رات کو سو جاتے تھے جب آپ سن شعور کو پہنچے تو نبوت عطا ہوئی از ابن خلدون یناف بھی بڑے غور اور عقیدت سے حضرت سالح کی طرف دیکھنے لگا تھا آپ ننگے پاؤں چلتے ایک بھلند چٹان پر آ کھڑے ہوئے اور بھتوں کی پوچھا پاٹ میں مصروف لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی گونچتی ہوئی خوشکن آواز میں فرمایا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسایا بس چاہیے کہ اس سے بخشش مانگو اسی کی طرف رجوع ہو کر رہو یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے بھتوں کی پوجہ پرستش میں مصروف قوم سموت کے ایک قوی حکل شخص نے جو کہ خوب دراز خط تھا حضرت سالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے سالح پہلے تو تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تم سے وابستہ تھی پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجہ نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئی تھی یہ ایک ایسی بات ہے ہمیں تو اس میں بڑا شک ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو کہ یہ ہمارے دل میں اترتی نہیں ہے حضرت سالح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اے میری قوم کے لوگوں کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا کہ اگر میں اس کے حکم سے سرطہ بھی کروں تم لوگ مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو آئی میری قوم کے لوگوں کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو بھلائی سے پہلے کیوں نہیں اپنے گناہ بخشواتے اللہ سے شاید تم پر رحم ہو جائے وہاں جماع شدہ لوگوں میں سے ایک نے چلا کر کہا اے صالح ہم نے تجھے منحوس قدم دیکھا اور تیرے ساتھ والوں کو بھی جو تجھ پر ایمان لائے منحوس قدم دیکھا کہ تم ہمارے ان بوتوں کی تکفیر کرتے ہو جن کی پرستش صدیوں سے ہمارے آباؤ اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں حضرت صالح نے کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے تمہارا کہنا صحیح نہیں بلکہ تم لوگ جانچے اور پرکھے جاتے ہو حضرت صالح ذرا رکے پھر انہوں نے انتہائی دکھ اور تعصف سے کہا آئی میری قوم کے لوگوں میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی مگر افسوس تم پر کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے پھر حضرت صالح اس چٹان کی دوسری طرف اتر کر وہاں سے چلے گئے تھے جندہ بن عمر نے یوناف کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا یوناف چلو گھر چلیں یوناف اس کے ساتھ ہو لیا جندہ نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا یوناف تم نے حضرت صالح کو دیکھا یہ خداوند کی طرف سے قوم سمود کے لیے رہبر خاص و عام ہیں نوے انسان کے امام اور عقیدہ مرگ و حیات کے رازدہ ہیں ایسے لوگ ہی ناموس کبریا اور عالم بشریت میں زل رب جلیل اور خدای نگہبان ہوتے ہیں آہ سالح اپنی قوم کو قافل رفتگان کی عبرت اور خدای احکام سے آگاہ کرتے ہیں پر یہ آل سمود کیسے کینہ خواہیں کہ ایک موقف و معزز انسان کا کہنا جھٹلا کر ایک محبت عزمہ اور بڑی نیامت کو جھٹلا کر سعادت اور برکت و کامرانی کے بدلے بے کسی اور تنہائی اور اندھوگی لمحوں کو آواز دیتے ہیں کاش یہ کسی ہمدم و ہم نفس کی پکار کو سنتے خدا کے کلام پر کان دھرتی اور نبی علیہ السلام کے پیغام کی اتباہ کرتی یوناف نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں یہاں رہ کر صالح نبی پر ایمان لاؤں گا اور ان کے احکام کی اتباہ کروں گا اور یوناف کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ چٹانوں کو تراش کر بنائی ہوئی ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے جندہ بن عمر رک گیا تھا پھر اس نے یوناف سے کہا یوناف میرے عزیز یہ میری اقامت گاہی میرے دادا نے اسے برسوں پہلے بنایا تھا اور اب یہ میرے تصرف میں ہے پھر یوناف کے ساتھ جندہ اس حویلے میں داخل ہوا صدر دروازے کے ساتھ ہی اس نے یوناف کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور کہا یوناف میرے عزیز تم یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو میں اپنا اونٹ باندھ کر پھر آتا ہوں یوناف کمرے میں بیٹھ گیا جندہ جب اپنی اونٹ کو اسطبل کی طرف لے جا رہا تھا تو حویلی کے اندرونی حصے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی وہ رازوں کے تلسم زمینی خلت کی ہور خسنی تخلیخ کے اعجاز نیرنگی قدرت سربستہ رازوں کے عرفان اور عروس جیسی حسین و خوبصورت تھی اس کے ہونٹ گلنار اور چہرہ گلابی تھا اس پیکر گل کی نگاہوں کے فسو میں ایک لذت پیدائی ترب انگیزی دغیان نشات اور اتر افشانی تھی اس تراوٹے گل آہو چشم اور بالا قد حسینہ کے نیموہ ہوڑ حسن جوانی کی رانائی اور خلوت میں گلو لالا کی بسات بچھا دینے والے تھی اور امواج نصیم اور دہکتے ہوئے پیکر والی لڑکی تھی جو بھاگ کر آگے بڑھی اور جندہ بن عمر سے اس نے اونٹ کی نکیل لیتے ہوئے کہا اے میرے مامو آپ نے لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی جندہ نے گہری خوشی سے کہا اے میری بیٹی آج تو میں بڑے مشکل سے بچا ہوں لگتا تھا آج میری زندگی کا آخری دن ہے پر میں بچ گیا نابت میری بیٹی آج مجھے اکیلا دے کر مسدہ بن مہرج اور قدار بن سلف نے مجھ پر حملہ کر دیا وہ مجھے قتل کر دینا چاہتے تھی پر میرے خدا نے مجھے بچا لیا نابت نے اپنی غمگین اور بوکھلائی ہوئی آواز میں پوچھا اے میرے مامو یہ کیسے ہوا جب بکریاں اور اونٹ حویلی میں داخل ہوئے اور آپ ان کے ساتھ نہ تھی تو میں آپ سے متعلق فکر مند ہو گئی تھی جندہ بن عمرو نے کہا اے میری بیٹی میں اپنی بکریوں کے ریوڑ کو بستی کی طرف ہانک رہا تھا تو بستی کی طرف سے اونٹوں پر سوار مجھے مسدہ اور قدار اپنی طرف آتے دکھائے دیئے قریب آ کر انہوں نے مجھے للکا رہا میں ریوڑ کو چھوڑ کر ایک اونٹ پر سوار ہوا اور اپنی جان بچانے کی خاطر اسے میں نے مقالف سمت میں بھگا دیا تھا مسدہ اور قدار دونوں ہی میرے تاقب میں لگ گئی لیکن میں ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اے میری بیٹی ایک بلند چٹان پر ایک کوہ پی کر جوان نمودار ہوا اس نے مجھے روکا اور مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا پھر مسدہ اور قدار بھی وہاں پہنچ گئی وہ دونوں میرا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے کہ اس جوان نے میری مدد کی اور اس اکیلے نے ان دونوں کو مار مار کر اس کی حالت بری کر دی یہاں تک کہ مسدہ اور قدار دونوں نے اس جوان سے معافی اور امان طلب کی اس جوان نے ان کو معاف کر دیا اور وہ دونوں بستی کی طرف بھاگ گئے نابت نے شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے میرے مامو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اکیلہ جوان مسدہ اور قدار کو نیچہ دکھا دے جبکہ طاقت و قوت میں وہ آل سمود میں سب سے زیادہ ہیں وہ دونوں تو ناقابل تسخیر سمجھے جاتے ہیں ہر کوئی ان سے ڈرتا اور خوفزدہ رہتا ہے پھر کیوں کر کوئی ان دونوں کو نیچہ دکھا سکتا ہے جندہ بن عمر نے کہا اے میری بیٹی جب تک وہ جوان ان دونوں سے ٹکرایا نہ تھا اس وقت تک ان دونوں کے متعلق میرا بھی یہی خیال تھا لیکن میرے سامنے اس جوان نے مسدہ اور قدار کو مار مار کر آجیز و بے بس کر دیا تو پھر میں اس جوان کی عظمت اور مسدہ اور قدار کی بے بسی کا قائل ہو گیا نابت نے اس بار دلچسپی لیتے ہوئے کہا وہ جوان کون ہے اور اسے آپ کہاں چھوڑ آئے آپ کو چاہیے تھا کہ اسے ساتھ لے کر آتی آخر اس نے آپ کی جان بچائی تھی اور اس لحاظ سے وہ ہمارا محسن ہے جندہ بن عمر نے کہا اے میری بیٹی اس جوان کا نام یوناف ہے وہ کوہستانوں کی مانند مضبوط و ثابت قدم اور ہوا میں اڑتے بادلوں کی طرح تیز رفتار ہے وہ عجیب جانباز یگانہ جری بے باگ اور نڈر انسان ہے وہ مسدہ اور قدار پر سمندر کے خروج کرنوں کی تیروں اور شور قہرمانیت کی طرح حملہ آور ہوا اور لمحوں کے اندر مسدہ اور قدار کو ذات کی شکستگی اور آشوب نفس میں مبتلا کر کے رکھ دیا اس مرد حر اور پاسبہ نے شہر پناہ جوان نے مسدہ اور قدار پر کف آلود دریا اور سمندر کے امخ کی طرح نزول کیا اور ان دونوں کے دلوں کو لہو لہو اور ان دونوں کی جوان خواہشوں کو برگے خیزان کی طرح بریدہ شاکھوں جیسا کر دیا آہ وہ یوناف نام کا جوان اپنے کمال میں تعمے اور اپنی طاقت و قوت میں بڑھا ہوا ہے میں نے اس کے حملوں اور جذبوں میں ایک ولولہ تبو تاب اور زفرمندی دیکھی میں سوستا ہوں کاش میرا بھی کوئی اس جیسا بیٹا ہوتا اے میری بیٹی میرے دیکھتے ہی دیکھتے مزدہ اور قدار پر یوناف نام کا وہ جوان قبولیت کی ساعتوں اور بشارت کی لمحوں کی طرح چھا گیا نابت نے کہا اے میرے مامو آپ نے یوناف نام کی نوجوان کی تعریفیں کر کے میرے دل میں اس سے ملنے کے جذبوں اور خواہشوں کے تغیان رنگ اور سیلے خوشبو کی طرح اُبھار کر رکھ دیا ہے نابت ذرا رکھی پھر اس نے آتش حجر کی طرح تکلیف دہ قیفیت میں کہا اے میرے مامو بتائیں نہ آپ اس جوان کو کہا چھوڑ آئی جندہ نے مسکراتے ہوئے کہا میری بیٹی تو اس سے متعلق فکر مندہ ہو میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں میں اسے دیوان خانے میں بٹھا کر اپنا اونٹ اسطبل میں باندھنے کی غر سے آیا تھا اے میری بچی میں نے ابھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا تعلق کس قوم اور کس سرزمین سے ہے نابت نے سبق اور خرم اور لذت انگیز لہجے میں کہا اے میرے مامو میں اونٹ کو اسطبل میں باندھاؤں پھر اس کے پاس دیوان خانے میں چلتے ہیں میں اس جوان کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے بائک وقت مزدہ اور قرار کو زیر کیا ہے نابت اونٹ کو اسطبل کی طرف لے گئی اور جندہ بن امر بھی اس کے پیچھے پیچھے اسطبل میں آیا اور جب نابت اونٹ کو بھاندھ کر فارغ ہوئی تو جندہ نے اس سے کہا اے میرے مامو میں نے بکریوں کا دودھ نکال لیا ہے کیا میں آپ کے ساتھ چل کر اب یوناف کو دیکھ سکتی ہوں جندہ بن امر نے کہا اے میری بیٹی میں تجھے اس کے پاس لے کر ضرور چلتا لیکن اس کے پاس جانے سے قبل میں تمہارے ساتھ ایک فیصلکن بات کرنا چاہتا ہوں نابت نے چونکر جندہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیسی بات جندہ نے کہا میرے کہنے پر یوناف یہاں میرے پاس رہنے پر آمدہ ہو گیا ہے اور ابھی تک معلوم نہیں کہ وہ کون ہے کس سرزمین سے ہے پھر بھی میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے کہ اگر اس نے پسند کیا تو میں تمہیں اس سے بیاہ دوں گا اے میری بیٹی تجھے اس پر کوئی اعتراض تو نہ ہوگا نابت نے کہا جس جوان کو میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں جس کی شکل کردار اور تباہ تک سے میں ناواقف اور نا آشنا ہوں اس کے تعلق سے اے مامو میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے اور کیوں کر کر سکتی ہوں ہاں اگر وہ یہاں رہا اور اس کی تباہ اور اتوار ٹھیک ہوئے تو میں اس سے شادی کرنے پر رضا مند ہو جاؤں گی جندہ بن عمر نے خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا میری بیٹی میں تم سے ایسا ہی جواب سننے کا خواہش مند تھا آؤ اب یوناف کی طرف چلتے ہیں دونوں دیوان خانے کی طرف ہو لیے جندہ بن عمر اور نابت دونوں دیوان خانے میں داخل ہوئے پھر جندہ نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یوناف میرے عزیز میرے بیٹی یہ میری بھانجی نابت ہے میں نے اسے تمہارے متعلق تفصیل سے بتا دیا ہے میں تمہیں نابت کے متعلق بتاؤں کہ میری عزیز بہن کی بیٹی ہے اور قوم سموت کے سب سے بڑے سردار عبور غال کی بیٹی ہے اور میری بہن اس کی بیوی تھی آج سے چند سال قبل میری بہن مر گئی پھر یہ میرے ساتھ رہنے لگی اور جب حضرت سالح نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قوم سموت کو بوتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعویٰ دی تو میری یہ بھانجی ان پر ایمان لے آئی لیکن اس کے باب عبور غال نے اس کا برا مانا پہلے اس نے اپنی طور کوشش کی کہ نابت کو حق پرستی سے منحرف کر کے پھر بتوں کی طرف راغب کر لے لیکن نابت نے ایسا کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا عبور غال نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی کسی بھی طور اس کا کہاں مان کر دوبارہ بت پرستی کی طرف راغب ہونے والی نہیں ہے تو اس نے نابت کی شادی ایک ایسے نوجوان سے کر دینا چاہی جو مسدہ اور قدار کے بعد قوم تھموت کا سب سے طاقتور جوان ہے لیکن نابت نے عبور غال کی اس گھنونی سازش کو بھی ناکام بنا دیا اور اپنے گھر سے بھا کر یہ میرے پاس آگئی اب یہ پچھلے دو سال سے میرے ہان ٹہری ہوئی ہے اس کے باپ نے اسے واپس لے جانے کی کئی بار کوشش کی لیکن نابت نے ہر بار اپنے باپ کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا عبور غال مجبور ہے وہ میرے خلاف نابت کے سلسلے میں کوئی زیادتی یا زبردستی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں قوم تھموت کے ایک قبیلے کا سردار ہوں اور عبور غال کو اندیشہ ہے کہ اگر اس نے میرے خلاف کوئی کاریوائی کی یا نابت کو میرے ہان سے زبردستی لے جانا چاہا تو میرا قبیلہ مضاہمت کرے گا اور اس طرح قوم تھموت میں ایک نا قتم ہونے والی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ذرا رکھ کر جندہ نے دوبارہ کہا میرا خیال ہے آج جو مزدہ اور قدار نے میرا تاقب کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی عبور غال کے اشارے پر ہوئی ہے اس نے سوچا ہوگا کہ اگر مجھے باہر گمنامی کی موت مار دیا جائے تو کسی پر کوئی حرف نہ آئے گا اس طرح میں بھی راستے سے ہٹ جاؤں گا اور قوم تھموت قبائلی خانہ جنگی سے بھی بچ جائے گی اب بھی اگر میں اپنے قبیلے والوں سے مزدہ اور قدار کے مبینہ حملے کا ذکر کر دوں تو قوم تھموت کے اندر ایک توفان اٹھ کھڑا ہو یوناف نے تسلی اور دھارت دینے کے انداز میں کہا اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اب میں آپ کی اور نابت کی حفاظت کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ قوم تھموت میں سے کوئی بھی آپ دنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے گا جندہ بن عمر نے خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا یوناف بہ خدا مجھے تم سے ایسے ہی گفتگو کی توقع تھی یوناف میرے بیٹے ان دنوں ہم خجروں اور خرج کی فصل کاٹ رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے میں اور نابت روزانہ اپنے باغات کی طرف صبح صویرے ہی چلے جاتے ہیں کیا کل سے تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے یوناف نے کہا اب جبکہ میں اس گھر کا ایک فرد ہوں اور آپ دھونوں کا محافظ بھی ہوں تو پھر کیوں کر میں آپ کا ساتھ نہ دوں گا جندہ بن عمر نے خوشگوار لہجے میں کہا یوناف تم نے ایسی گفتگو کر کے میرا دل خوش کر دیا ہی اب مجھے یہ احساس نہ رہے گا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے میرے بیٹے میری بیوی تین ہی برس پہلے فوت ہوئی ہے مجھے فقر ہے کہ وہ حضرت سالح نبی پر ایمان لانے کے بعد مری ہے اس سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اس کی موجودگی میں میں نے کوئی اور شادی بھی نہیں کی اب جبکہ تم اس حویلے میں آگئے ہو تو میں سمجھوں گا میرے خدا نے مجھے ایک جوان بیٹا دے دیا ہے جندہ خاموش ہوا تو نابت نے پہلی بار یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے ابھی تک یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کا تعلق کس قوم اور کس سرزمین سے ہے یوناف نے کہا میرا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے وہاں میں ممفس شہر میں رہتا تھا یوناف رکا پھر اس نے بات بناتے ہوئے اپنا سلسلہ ایک الام جاری رکھا اور کہا میرے ماں باپ عرصہ ہوا مر چکے ہی میں ان کی واحد اولاد تھا میں وہاں اکیلے رہتے رہتے اکتا گیا تھا آخر میں نے ایک سوداگر سے قوم سمود اور اس کے اندر حضرت سالح کے نبی کی حیثیت سے محبوظ کیے جانے کے بارے میں سنا تو میں حضرت سالح پر ایمان لانے کے شوق میں اس طرف روانہ ہو گیا میں حضرت سالح پر ایمان لانے کے بعد قوم سمود میں ایک ایماندار کی حیثیت سے زندگی بسر کروں گا نابت نے خوشی اور اتمنان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور میں اور میرے مامو جندہ بن عمر دونوں قوم سمود میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے امید ہے آپ اس حویلی میں ہمارے ساتھ رہ سکیں گے یوناف نے کہا مجھے امید ہے کہ میں اپنے ساتھ آپ دونوں کو بھی خوش رکھ سکوں گا نابت اٹھتی ہوئی بولی میں کھانا لاتی ہوں تینوں یہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں جندہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا چلو بیٹی میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں جندہ اور نابت دونوں اٹھ کر دیوان کھانے سے باہر نکل گئے ان کے جانے کے بعد یوناف نے اپنی گردن پر ابلیکہ کا لمس محسوس کیا پھر ابلیکہ کی میٹھاز بھری آواز یوناف کے کانوں میں پڑی یوناف میرے حبیب نابت بہت اچھی لڑکی ہے مخلص اور وفا شعار ہے اگر جندہ تمہیں اس سے شادی کی پیشکش کرے تو فوراں قبول کر لینا ہرگز انکار نہ کرنا نابت تمہیں خوش رکھے گی اور سنو قوم سمود میں اس وقت تین حسین ترین لڑکیاں ہیں ایک نابت دوسری قطام اور تیسری قبال لیکن نابت حسن خوبصورتی میں قطام اور قبال دونوں سے بڑھ کر ہے قوم سمود کی کئی جوان نابت سے شادی کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں لیکن اس نے ابھی تک کسی کی طرف بھی اپنے آپ کو مائل نہیں ہونے دیا جندہ ارادہ رکھتا ہی کہ تمہیں اپنا بیٹا بنا کر نابت سے بھی یادی شاید اس سلسلے میں وہ نابت کی مرضی کا خیال بھی رکھے گا اگر نابت بھی تمہارے ساتھ آمادگی اور دلچسپی کا اظہار کرے تو تم بھی انکار نہ کرنا یوناف نے مسکراتے ہوئے پوچھا ابلی کا یہ تم مشورہ دے رہی ہو یا حکم ابلی کا نے کہا اے میرے حبیب میں تمہیں حکم کیوں کر دے سکتی ہوں یہ تو میرا ایک پرخلوص مشورہ ہے اور امید ہے تم اس پر عمل کروگی یوناف جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نابت اور جندہ کھانے کے برطن لے کر دیوان کھانے میں داخل ہو گئی پھر وہ تینوں کھانے میں مصروف ہو گئی نبیتہ کی یمن کے نئے بادشاہ زحاق سے شادی کے بعد عارب اور بیو سا بھی شاہی محل میں منتقل ہو گئی تھی ایک روز زحاق کہیں باہر گیا ہوا تھا اور محل کے اندر عارب بیو سا اور نبیتہ ایک کمرے میں بیٹھے خوشکپیوں میں مصروف تھے کہ عزازیل جو یمن کے اس محل میں بڑے باورچی کی حیثیت سے کام کر رہا تھا کمرے میں داخل ہوا عزازیل کو دیکھتے ہی عارب بیو سا اور نبیتہ کھڑے ہو گئی عزازیل آگے بڑھا اور ایک نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا اے رفقانِ کار بیٹھ جاؤ عارب بیو سا اور نبیتہ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے عزازیل نے پھر کہا اے عزیزانِ من تم تینوں نے دیکھا میں نے یمن میں کیسا زبردست انقلاب برپا کر دیا ہی یمن کے بادشاہ الوان کو اتار کر پرے کیا اور اس کی جگہ زحاق کو یمن کا بادشاہ بنا کر نبیتہ کو اس کی رفقہِ حیات بنا دیا ہی سنو میرے عزیزو انقریب میں زحاق کی زندگی میں ایک اور تبدیلی برپا کروں گا اس کی وجہ سے میں اس سرزمین میں خون ریزی بربادی اور تباہ کاری برپا کروں گا اب کی بار میں سلطنتوں کو آپس میں ٹکرا کر اپنائی آدم کے لیے ایک نئی اور انوکھی ہولنا کی پیدا کروں گا زحاق کو آلائکار بنا کر میں گناہ اور بدی کی خوب تشہیر کروں گا کہ یہی ہمارا مقصد ہے لیکن اے میرے عزیزو اس وقت میں تمہیں ایک نئی خبر سے آگاہ کرنے آیا ہوں جو یقیناً تم تینوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کیونکہ اس میں تم تینوں ذاتی طور پر ملوث ہو عارب نے ایک جستوجو سے پوچھا اے ہمارے رہبر اور رہنما وہ کونسی بات ہے جس کا تعلق صرف ہم تینوں سے ہے اور آپ اس میں ملوث نہیں ہیں بیفسا نے بھی ایک خواہش و خلش اور ایک اشتیاق و اشتراب سے پوچھا ہاں اے خداوندے شر وہ کونسی ایسی خبر ہے جس کی دلچسپی ہم تینوں ہی کی ذات سے تعلق رکھتی ہے عزازل نے کہا میں نے اپنے پانچ ساتھیوں میں سے دھو کو یعنی ثبر اور زنکبور کو ایک اہم کام پر روانہ کیا ہے میرے یہ دونوں ساتھی بڑے حوصلے اور قوت والے ہیں میں تم تینوں کی خوشی کے لیے یہ کہوں کہ ان دونوں کو میں نے تمہارے قدیم دشمن یوناف کی طرف روانہ کیا ہے اور انہیں نصیحت کی ہے کہ وہ یوناف کو اپنے سامنے زیر کریں اور تمہارے ساتھ ٹکرانی اور تمہارے خلاف کام کرنے کی اسے کڑی سزا دیں وہ دونوں آج یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور یوناف کو تلاش کرنے کے بعد اسے کڑی سزا دیں گے ایسی سزا کہ وہ تم تینوں کے خلاف حرکت میں آنے کے اس سارے ارادوں کو بھول جائے گا عارب نے تاثف کرنے کے سے انداز میں کہا کاش میں بھی اس وقت وہاں ہوتا جس وقت تبر اور زنکبور یوناف پر وارد ہوں گے وہاں میں یوناف کی بیبسی دیکھتا اور عارب کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ زحاق ان کی طرف آ رہا تھا عزازل اٹھ کر باہر نکل گیا عارب بیوزہ اور نبیتہ پہلے کی طرح باتوں میں مصروف ہو گئی تھی قوم سمود میں جندہ بن عمر اور نابت کے ساتھ رہتے ہوئے یوناف کو دو یوم ہو گئی تھی اس دوران وہ حضرت سالح پر ایمان بھی لے آیا تھا اور اب گھر کے ایک فرد کی طرح وہ جندہ اور نابت کے ساتھ ان کے کھجور اور قرص کے باغات میں کام بھی کرنے لگا تھا تیسرے روز یوناف نابت اور جندہ اپنے شہر حجر سے نکل کر باغات کی طرف جا رہی تھی کے راستے میں پانی کے ایک زخیرے کے پاس سے گزرتے ہوئے نابت نے یوناف کی طرف دیکھ کر کہا قوم سمود میں پانی کا یہ واحد زخیرہ ہی جہاں سے پینے اور دیگر استعمال کا پانی حاصل کیا جاتا ہی اس وادی میں صرف ایک ہی چشمہ ہے جس کا پانی یہاں جمع کیا جاتا ہی یوناف جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جندہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یوناف میرے بیٹے تم اور نابت باغات کی طرف چلو میں ریورڈ کو چرنے کے لیے چھوڑ کر آتا ہوں جندہ جب ریورڈ کو لے کر دائیں طرف چلا گیا تو باغات کی طرف جاتے ہوئے یوناف نے نابت سے پوچھا نابت کیا ریورڈ کے جانوروں کو یوں ہی کھولا چھوڑ دیا جاتا ہی کیا ان ریورڈوں کو کوئی ہانک کر نہیں لے جاتا نابت نے کہا یہاں ریورڈ کی چوری یا اس کے کھو جانے کا کوئی خطرہ نہیں سب لوگ اپنے اپنے ریورڈ چرنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں اور شام کے وقت سب اپنے ریورڈوں کو ہانک کر لاتے ہیں اگر کوئی نہ لے جائے تو عموماً ریورڈ خود ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں باتنگ کرتے کرتے دونوں باغات میں داخل ہو کر کام کرنے لگے تھی تھوڑی دیر میں جندہ بھی وہاں آ گیا اور تینوں مل کر کھجوروں اور قرص کے دھیر لگانے لگے کھجوروں کے دھیر کے پاس نابت اور جندہ کے ساتھ کھڑے کھڑے یوناف اچانک چاؤں کو اٹھا ابلکا نے اس کی گردن پر لمس دیا پھر اس نے سنجیدہ آواز میں کہا یوناف سنبھلو ازازیل کے دو ساتھی تھبر اور زنکبور جو جنات سے ہیں تمہاری طرف آ رہے ہیں ان دونوں کو ازازیل نے تمہاری طرف روانہ کیا ہی اور اس نے ایسا عارب کے کہنے پر کیا ہی عارب تم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہی سنو یوناف تھبر اور زنکبور تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں وہ اس باغ کے اندر انسانی صورت میں تمہارے سامنے آئیں گے اور تم سے مقابلہ کر کے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یوناف نے کہا ابلکا میری حبیبہ تم جندہ اور ثابت کے گرد حسار کھینچ دو ان دونوں کو محفوظ کر دو میں ثبر اور زنکبور سے مقابلہ کروں گا اسی وقت ثبر اور زنکبور باق میں ذرا فاصلے پر نمودار ہوئے پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ یوناف کی طرف بڑھے اس موقع پر ابلکا نے پھر یوناف سے کہا یوناف تم نابت اور جندہ دونوں کو حسار کے اندر رہنے کو کہہ دو کیونکہ اس وقت وہ دونوں جہاں کھڑے ہیں وہاں ان کے گرد میں نے حسار کھینچ دیا ہے یوناف نے فوراں ثبر اور زنکبور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نابت کو مقاطب کر کے کہا نابت وہ دیکھو باق میں میرے دو قدیم دشمن داخل ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ حرب آزمہ ہوں گے تم دونوں مامو بھانجی جہاں ہو وہیں بیٹ جاؤ حالات کچھ بھی ہو جائیں تم دونوں اپنی جگہ نہ چھوڑنا ورنہ تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے یہ سمجھ لو کہ تم دونوں کے گرد ایک تلس میں ہی سار ہے جسے یہ دونوں آنے والے اپور کر کے تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں اگر تم دونوں اپنی جگہ سے ہل گئے تو پھر سمجھ لو یہ دونوں آنے والے تم دونوں کا خاتمہ کر دیں گے نابت اور جندہ بن عمر دونوں وہاں بیٹ گئے ساتھی نابت نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہیں ہم دونوں مامو بھانجی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے اتنی دیر میں ثبر اور زنکبور یوناف کے سامنے آ کھڑے ہوئے پھر بلند آواز میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوناف نے کہا اے ثبر اے زنکبور اس باغ کے اندر تم دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں خداوند قادر قدوس کی قسم میں تمہرے سیاہ ازائم کو پورا نہیں ہونے دوں گا ثبر نے زہریلے لہجے میں کہا اے سراپا فسوں اور افسانہ انسان ہم تو تیری قسمت کو برگشتہ اور تیرے مقدر کو دلسوز و دراستہ کرنے آئے ہیں ہمیں کسی نے بھیجا ہے کہ تمہیں حجر کی شام اور دکھ کا سیل بنا کر رکھ دیں کیا تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرتا ہی یا ہم دونوں قضاء کے ساری بان اور اجل کے کاروان کی طرح خود آگے بڑھ کر تجھ پر واری دھوں اور پیاس کی ایک سہرہ کی طرح تیرے آسنام خیال کا تلسم توڑ کر رکھ دیں یوناف نے آہستگی سادگی اور بے ساختگی سے کہا اے نسل آدم کے دشمنوں خونخواروں فسادیوں آگے بڑھ کر دیکھو میں کس طرح تم دونوں کی حالت ملولو تنہا سلکتی کر رہتی زندگی اور نوحہ کی نہ ہواوں جیسی کرتا ہوں اس بار زنکبور نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ایسا جری اور قوی تو نہیں کہ ہم پر ستم دریدگی زخم کی پور آشوبی درمان طلبی اور بیچارگی تاریخ کر دے ہم دونوں اپنی پوری حقارت و برہمی میں تیری نیت کا سارا فساد نکال کر رکھ دیں گے اس موقع پر یوناف کے کانوں میں ابلکہ کی رس گھولتی آواز سنائی دی یوناف آگے بڑھو اور ان پر ضرب لگاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے ثبر پر ضرب لگانا اور بائیں ہاتھ ضرب لگانے کے انداز میں زنکبور کی طرف بڑھا دینا تاکہ انہیں یہ احساس ہوگے تم نے بائک وقت دونوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے ورنہ ثبر پر تمہارا وار پڑے گا اور زنکبور پر میں خود ضرب لگاؤں گی اے میرے صدیوں کے ساتھی پہلے میں ایسے کاموں سے احتراز و پہلو تہی کرتی تھی کہ کہیں تمہارے ساتھ میری موجودگی کا کسی کو احساس نہ ہو جائے لیکن اب جبکہ میرا تمہارے ساتھ ایک روحانی رشتہ ہے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں اگر میری ذات اور میری موجودگی کا کسی کو احساس بھی ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ کیا بنتا ہے اگر تمہارے ساتھ میری موجودگی کی کسی کو خبر ہو گئی تو وہ مجھ پر قابو پا کر مجھے تم سے علاہدہ کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے بہرحال یہ دور کی بات ہے اس وقت تم آگے بڑھو کہ ان پر مل کر ضرب لگائیں یوناف فاتحہ نہ انداز میں آگے بڑھا اس قدر دیلیری اور بے باگ انداز میں یوناف کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ثبر اور زنکبور دونوں ہی دنگ رہ گئے پھر یوناف نے ایک مافوق البشر زقند لگائی اس موقع پر وہ اپنی لاہوتی اور ماورائی قوتوں کو حرکت میں لائیا تھا وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ضرب اس نے ثبر پر لگائی اور اس علمہ بایاں ہاتھ زنکبور کی طرف بڑھا دیا یوناف کی ضرب سے ثبر لڑکھڑاتا ہوا دور جا گی رہ جس وقت زنکبور کی طرف یوناف کا ہاتھ بڑھا تھا اسی لمحہ ابلکانی اس پر ایک ایسی زوردار ضرب لگائی تھی کہ زنکبور اچھلتا اور بل کھاتا ہوا خجور کے ایک درخ سے جا ٹکرایا تھا ثبر اور زنکبور دونوں ہی اپنی حالت پر حیرت و پریشانی کے عالم میں یوناف کی طرف دیکھے جا رہی تھی ان دونوں کی حالت ان تیور جیسی تھی جو اپنی چونچیں اپنے پروں کے اندر دے کر گہری گھمبیر سوچوں کے الجھاؤں میں کھو کر رہ گئی ہوں فضاؤں میں ایسی خاموشی تاری تھی گویا گزرے ہوئے موسموں کو اندر ہی اندر روتے ہوئے پیڑ دعائیں مانگنے لگے ہوں کہ کوئی بولے کوئی دھڑکی اور کوئی بھڑکی کہ بے جان اور بے حس فضاؤں پر چور چور کر دینے والی آزا شکنی تاری ہو جائے تبر اور زنکبور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے پھر زنکبور نے اس پریشانی اور جستجو کی عالم میں تبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تبر میرے دوست قسم ازازیل کی یوناف نام کا یہ جوان اپنی ذات میں اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کی ہمنوا کوئی اور قوت بھی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہی سیل کی بلاخیزی اور شور جان فروشان کی طرح زرب لگاتی ہے اور زرب بھی ایسی کاری اور غزب کی قوت والی کہ دل پر خزان کے برک کا کرب اور مرگ ناگہاں کا غبار تاری کر کے رکھ دے تبر اور زنکبور ابھی تک پہلی زرب کے کرب میں ہی مبتلا تھی کہ یوناف زفر مندانہ انداز میں پھر آگے بڑھا اپنا بائیں ہاتھ زنکبور کی طرف کھینچ مارا اور دائیں ہاتھ کی زرب سبر پر لگائی تبر نے یوناف کے اس وار سے بچنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا یوناف کے ہتوڑے جیسی زرب اس کی گردن پر پڑی اور وہ پراغندہ توازن ہو کر دور جا گیرا اسی لمحے ابلکہ بھی زرب لگا چکی تھی اور زنکبور اسی طرح ثبر کے اوپر جا گیرا تھا جیسے کسی نے اسے ہوا میں اچھال کر بری طرح ثبر کے اوپر پٹک دیا ہو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور زنکبور نے ثبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے حمدہ میں دیرینہ قسم ازازیل کی یہ کوئی عام سا انسان نہیں ہے یہ مجھے کوہستانوں جیسا سخت جان اور بدن کے ازو ازو کے پیچھ کھول دینے والا انسان لگتا ہی ثبر میرے حمدہ آؤ انسانی صورت سے نکل کر اپنی اصلی حالت میں آئیں اور یوناف کا خاتمہ کر دیں ثبر نے تنبیح کرنے کے سے انداز میں کہا زنکبور میرے دوست تم بھول رہے ہو اس جوان کو تم موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی کیا ازازیل نے کہا نہ تھا کہ یوناف نام کے اس جوان پر لاہوتی عمل ہو چکا ہی یہ آدم کے وقت سے ہے اور مقررہ وقت تک ایسا ہی رہے گا اور یہ مقررہ وقت صدیوں پر محیط بھی ہو سکتا ہے آئی زنکبور اس بات کو اس عمل میں تم یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ یوناف کا ناسود یعنی جسم اپنی موت مر چکا ہے اب وہ لاہوت کے عمل کے باعث زندہ اور متحرک ہے اور یہ زندگی اور تحریک کب تک رہے گی اس کا علم تمہیں اور مجھے نہیں ہے اور سنو اپنی لاہوتی عمل کے باعث یوناف کے پاس کچھ لاہوتی اور سردی قوتیں بھی ہیں جن سے کام لے کر وہ نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے بلکہ ہم پر جاریحانہ انداز میں وارد بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی تباہ اور جناتی صورت میں بھی اس پر حملہ آور ہوئے تو ہمیں ناکامی ہی ہوگی کیونکہ یوناف کوئی عام انسان نہیں جو ہمارے سامنے مغلوب ہو جائے زنکبور نے کہا لیکن ہمیں اپنی کوشش تو کرنی چاہیے اگر اس پر ہماری کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی تو اس کے ساتھ جو ادھیڑ عمر کا شخص اور وہ جو حسین نوخیز لڑکی ہے ان دونوں ہی کا خاتمہ کرتے جائیں تبر نے فوراں تائید کرتے ہوئے کہا ہاں ہمیں کم از کم ایسا تو ضرور کرنا چاہیے چلو پھر اپنی اصلی حالت میں ان کے خلاف حرکت میں آتے ہیں اس موقع پر ابلکہ نے فوراں یوناف سے کہا یوناف ازازیل کے یہ دونوں ساتھی تمہارے ہاتھوں بری طرح پٹنے کے بعد اب اپنی طبعی حالت میں تمہارے خلاف حرکت میں آنے والے ہیں سنو میں نے تمہارے گرد حسار کھینز دیا ہے تم اس حسار کے اندر بالکل کسی ستون اور چٹان کی طرح خاموش کھڑے رہو میرے حبیب میں جانتی ہوں تم میں اس قدر لاہوتی اور سری قوتیں ہیں کہ تم ان دونوں سے ان کی اصلی حالت میں بھی نمٹ سکتے ہو لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ساکن و بے حرکت کھڑے رہو اور میں ان سے نمٹوں گی اس طرح یہ دیکھ کر کہ ان پر اور زیادہ دہشت و خوف داری ہو جائے گا کہ تم کوئی حرکت و جنبش کیے بغیر ان دونوں کو بھگانے اور ان سے نمٹنے کی حیمت و جرہ دکھتے ہو یوناف مسکرا دیا اور ابلکہ کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگا اے میری روحانی رفیقہ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو یوں ہی سہی اس بار میں تمہیں ضرب لگانے کا موقع فراہم کرتا ہوں پھر یوناف نے تبر اور زنکبور کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی کھولتی اور قہر برساتی آواز میں کہا اے ازازیل کے غلیز گماشتوں اپنی تبعی حالت اختیار کر کے مجھ پر حملہ آور ہونے میں دیر نہ کرو پھر دیکھو میں کیسے صدائے ناقوز بن کر تم پر چھا جاتا ہوں اور کس طرح تمہیں دھان سمجھ کر موصل سے کوٹتا ہوں اپنی تبعی حالت میں آؤ کہ میں تمہیں بے کفن اور بے گور کروں اور تمہیں غول سراب جان کر تمہارے خوب کو ناخوب اور تمہاری سری قوتوں کو غبار آلود اور داگدار کر دوں تبر اور زنکبور فوراں وہاں سے غائب ہو گئے ان کے اس طرح آنکھوں سے اوجل ہو جانے پر جندہ اور نابت دونوں پریشان اور غوف زدہ ہو گئے اچانک فضاء میں تبر اور زنکبور کی بہت حولناک چیخیں بلند ہوئیں شاید وہ یوناف کی طرف بڑھتے ہوئے ابلکہ کے کھنچے ہوئے حسار کے قریب آ گئی تھی اور وہاں انہیں کسے تکلیف اور عذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا جس وقت فضاء میں تبر اور زنکبور کی چیخیں بلند ہوئیں اسی وقت ابلکہ کی طرف سے آگ کا ایک توفانی بھگولاسا تبر اور زنکبور کی طرف لپکا اور ان کی چیخوں اور کرراہوں میں اور اضافہ ہو گیا تھا ابلکہ نے اس موقع پر یوناف کے کان میں کہا یوناف، تبر اور زنکبور دونوں یہاں سے ہٹ کر نابت اور جندہ کی طرف گئے ہیں دیکھو میں انہیں وہاں سے بھی کیسے مر بھگاتی ہوں تھوڑی دیر بعد جندہ اور نابت کے پاس بھی آگ کا ایک توفانی بھگولا تبر اور زنکبور پر حملہ آور ہوا اور وہ دونوں کرراہ آمی اس چیخیں بلند کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے ابلکہ پھر واپس یوناف کے پاس آئی اور تائر خوشنما اور خوشنوا جیسی آواز میں کہا یوناف، وہ دونوں بھاگ گئے ہیں اب وہ دونوں آئندہ تم پر حملہ آور ہونے کی کوئی نئی کوشش نہیں کریں گے یوناف اپنی جگہ سے حرکت کر کے نابت اور جندہ کے پاس آیا نابت نے پریشانی اور حیرت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ دونوں وحشی انسان جو یوں آپ پر حملہ آور ہوئے اور پھر آپ سے پٹنے کے بعد وہ دونوں دھویں کی طرح فضاء میں غائب ہو کر شاید آپ پر دوبارہ حملہ آور ہوئے تھی اور شاید آپ کی طرف سے لپکتے شولو نے ان کو مار بھگایا وہ کون تھی یوناف نے کہا وہ دونوں ازازیل کے گماشتے تھی اور انسان کے ازلی دشمن ہیں میری ان سے پرانی اداوت تھی یہ مجھ سے مار کھانے کے بعد اپنی طبعی حالت میں مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے زیر کرنا چاہتے تھی پر میرے قبضے میں بھی ایک سری اور ماورائی قوت ہے جس کی وجہ سے میں نے ان دونوں کو یہاں سے مار بھگا دیا وہ دونوں شیطانی کاریندے تم دونوں مامو بھانجی پر بھی حملہ آور ہونا چاہتے تھی لیکن میری طرف سے لپکتی ہوئی آگ نے ان دونوں کے ہر ارادے کو ناکام بنا دیا اس بار جندہ نے کہا یوناف میرے بیٹے میں سمجھتا ہوں جس کے تو محافظ بنوگے اسے کوئی بھی ماورائی دیدہ اور نادیدہ قوت نقصان اور گزن نہیں پہنچا سکتی یوناف نے جندہ اور نابت کو ڈھارز بنداتے ہوئے کہا اب جبکہ وہ دونوں جہنمی کاریندے یہاں سے ناکام و نامورات بھاگ گئے ہیں آؤ ہم اپنا معمول کا کام شروع کریں جندہ اور نابت دونوں اٹھ کھڑے ہوئے پھر وہ تینوں پہلے کی طرح کھجوریں اور قرض اکھٹی کر کے ایک جگہ جمع اور دھیر کرنے لگے تھے